السلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں آپ کا اپنا آدریاز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر آفیس ہوں گے تو جناب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کنسٹرکشن کی پرائز جو ہے مد یعنی کے جو رو موٹریلز ہوتا ہے کنسٹرکشن میں جیسے کہ سیمٹ ہو گئی سریع ہو گیا اور ٹائل وغیرہ باقی تمام چیزیں یہ سب دن مدن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو جناب آج اس کے حوالے سے ہم ایک بار پھر بات کرنے والے کیونکہ کچھ لوگ ہم نے سنایا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہم لوگ کنسٹرکشن روک دیں یعنی کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے کہ ہم کنسٹرکشن روک دیتے ہیں تاکہ جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جیسے سیمٹ مہنگ ہو گیا تو سیمٹ جو اپنی پرائز پر واپس آجیا ہے یعنی کہ کچھ پیسے اس کے کم ہو جائے جیسے سریعہ آپ سریعہ بند ہو رہا ہے ایک نوے پہ یعنی کہ ایک لاکھ نوے گھر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہ بھی کسی کی باتوں میں آ رہے ہیں کہ بھائی ابھی گھر نہیں مناتے ابھی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو کچھ ٹائم بعد چیزیں سستی ہو جائیں گی اچھا ایک اور چیز بتا دوں ابھی میں last time ابھی صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اب میں خود نیچے فلور پر بڑھ گئی ہوں وہ اس لیے کہ جو stand ہے میں نے وہ سامنے رکھ دیا ہے table کے اوپر اور جب stand ہاتھ میں ہوتا ہے یعنی گمبل i think gimbal کہتے ہیں اس کو نا تو جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہاتھ move کر رہا ہوتا ہے وہ پھر ویڈیو صحیح نہیں بن رہی ہوتی نا ایک اور stand ہے وہ بالکل سامنے رکھا ہے اور اس کو کھولنے کا بالکل mode نہیں ہو رہا میرا اس کو set کرنے کا تو میں ایسی اس طرح ریلیکس ہو کے ملدہ میں بالکل سادھا بندہ ہوں تو میں اس طرح بیٹھنے میں زیادہ comfortable feel کر رہا ہوں اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جیسا کہ میں آپ لوگ بتائے بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ construction کو راک دینا چاہیے تو میں آپ دہتا ہوں掰رگا چاہیے یا نہیں رنکنا چاہیے طرح راک نہیں تو جناب construction کو مت روکیں مجھے آج ایک دوست نے کہا कیار construction کو روک मجھوق دیتے ہیں یعنی کہ چیزیں مہنگی ہوگی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ construction کو نہیں رکنا چاہیے BEC bliver ہمارا جن سے مشروع ہوEs وہ یہی کہہ رہی ہیں یعنی کہ اگر آپ کے جگ jikaer lager مب subt 5 آلا souvent ہے دیا ہوئے بندے بڑھا دو دیہاڑی پر بندے لگے ہوئے کوشش کرو دیہاڑی بندے کام نہیں کرو کیونکہ کام ڈیلے ہو جاتا ہے اگر دیہاڑی پر دو بندے لگے ہوئے تو چار بندے لگا دو کنسٹرکشن بڑھا ہو یعنی کہ سپیڈ بڑھا ہو اگر آپ سیمٹ کی بوری جو ہے اب بھی میں نے ان سے کہہے کہ سیمٹ کی بوری وہ کہہ رہے ہیں کہ 75 رو پر اور ریٹ بڑھ کیا رہے ہیں اور پہلے پچھا پہلے بھی 70 پر بڑھے تھے اس سے پہلے ریٹ بڑھے تھے آپ پھر 75 پر بڑھ گیا رہا ہے تو آپ ایک کام کریں کہ چیزیں تو نہیں رکھنے والی جہاں آپ کام کروا رہے ہو نا کہ اچھا ہاں میں کم پیسوں میں کام کروں تو بھائی تھوڑے پیسے اوپر دو کام کرو تیزی کرو ٹھیکا تو جان چھڑو تاکہ جو کام کرنے والا ہے اس سے بھی کچھ بچہ دو جائے اور آپ کا جو رو مٹریل ہے وہ تو مہنگا ہوتا جا رہے وہ اگر آپ لے پر کام کرو رہے تو بھی آپ اپنا جو مٹریل ہے وہ لے کر رکھ لو آج ہم نے دو بھائی دو کی ٹائل لیا اس میں بھی سنائے کہ تیس روپے ریٹ بڑھ گیا رہے ہیں یعنی کہ مال ملنا بند ہو چکا ہے دو بھائی دو کی ٹائل ٹائمز کی ہم نے ٹائم ٹائل پسند کی ہے جو کہ ہم 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 ٹائل ہی لگاتے کیونکہ کہ وہ اچھی ہوتی ہے اور اس میں فینشنگ بھی کافی اچھی ہے اور اس میں کمپلین بھی نہیں آ رہی ہمیں تو جناب ہمیں یہ خبر ملی کہ بھائی پیچھے سے مال آنا بند ہو گیا اور تیس روپے اور مہنگا ہو کر آ رہا ہے فی میٹر کے اوپر تو جب ہم فی میٹر کے اوپر جائیں گے یعنی کہ کلکلیشن کریں گے تو ہمیں دس پندرہ ہزار اور مہنگا پڑے گا بلکہ دس پندرہ ہزار تو میں کم کروں اس سے زیادہ پڑے گا ہمیں کیونکہ ہماری پوری فلور کی ٹائل آ رہی ہے نا تو جناب اب ہی جو ہم نے آرڈر دے دیا ہے اسی طرح آپ لوگ کوشش کریں کہ آرڈر دے دوں کام کی سپیڈ کو بڑھا دیں سیمٹ کی کوشش بہر یا مانگوانے زیادہ نہیں مانگوانے کیونکہ اگر سیمٹ پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہے تو بس یہ چیز ہے اتنی سی بات ہے جب ہی آپ کو میں نے ویڈیو بنا دیا ابھی تکریبت پر میرے خاصے ٹائم بھی نو بجنے والا پانچ منٹ باقی ہیں تو آج کل مازلہ کے ساتھ میں آپ کو کانسٹرشن کا کام نہیں دکھا رہا کہ ہماری سائیڈ پر کیا کیا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے فالسلنگ آج ختم ہو گئی یعنی کہ پانچ مارچ کو سٹارٹ گئی تھی آج پندرہ یا سترہ مارچ ہے سترہ مارچ آج تو کام ماشاءاللہ سے ہمارا بارہ دن کے دس سے بارہ دن پورا فلور ختم ہو چکا ہے یعنی کہ 145 گرس کا جو کورنر ہمارا اوپر نیچے فلور ختم ہو چکا ہے کام پورا فینش ہو چکا ہے تو ہم لوگ اپنے جو ہمارے فالسلنگ والے بھائی ہیں نادر بھائی پرویز بھائی اور جانزیب بھائی سب کو تھینکیو کہیں گے کہ انہوں کی وجہ سے ہمارا کام بہت تیزی سے ان کا میں نیچے نمبر بھی دیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو فالسلنگ کا کام کام کروانا ہو اچھا کام اور جلدی کام کروانا ہو تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیچے میں پرویز بھائی کا نمبر آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں میں نے باگی کچھ کاری کروں کہ نام نہیں لیے ہو سکتا ہے وہ اسے نرحاز ہو جائیں تو جب میں نے ایک بڑے کا نام نہیں لیے تو سمجھو آپ سب کا بھی نام آگیا تو آپ سب کا شکریہ تو جناب کام کو سپیڈ بڑھائیں کام کو بڑھ گیا تو ہر چیز بڑھے گی کیونکہ جہرے گاڑی میں مار آتا ہے یہ ٹائل ہے سیمٹ ہے تو بھائی پیٹرول بڑھ گیا تو اس کے ریٹ بڑھیں گے اچھا بھائی اب پیٹرول کم ہو ہو ہے تو اور بہان آگیا کہ بھائی پیچھے مہنگا رہا ہے خیر چیزیں تو لینی ہے تو جناب کوشش کریں کہ چیزیں خرید کر رکھ لیں اور اگر آپ کنسٹرکشن کروانے کا ارادہ رکھتے ہے تو بھائی خدارہ کنسٹرکشن سٹارٹ کروانے کے کسی کے باتوں میں ماتا ہے کہ کل کو مال سستہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو کل کو جو ہے نا اب آپ بنانے بیٹھ ہو گئے نا پاہ سے دس لاکھ اور ہی مہنگ ہوگا کیونکہ بنانے والا آپ سے اور پیسے لے گا سیکنڈ یہ کہ جو آپ آپ مڈیٹے لینے جاؤ گے وہ اور کسٹی پڑے گا تو اگر پیسے ہیں تو لینے چیزیں اگر آپ پلال لینے چاہتے ہیں پلال لینے یعنی کہ کچھ پیسے ہیں تو پلال لے کر رکھ دیں اگر اوپر کنسٹرکشن کے پیسے تو کنسٹرکشن بھی آپ کرنے اگر آپ لوگ اپنا مکان بیچنا چاہتے ہو مہمار میں مہمار کے آسپا یا پھر آپ مکان خریدنے میں انٹرسٹڈ ہو یا مہمار میں پلال لینے چاہتے ہو گاڑا سیڈی میں پلال لینے چاہتے ہو تو بھائی آپ مجھ سے کونٹیک کرو میں آپ کا بھائی آپ کو دیو رہے گا انشاءاللہ میں چاہتے ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں زندگی رہی تو ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ابھی ہی سائیڈ سے تھکا ہو آیا تھا ہو سکتا ہے والد صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جائیں گے تو پروپر ہم آپ کو کسٹرکشن کی ویڈیوز دکھائیں گے کہ میرے سائیڈ پر کیا کام چل رہا ہے کیونکہ میں کچھ تھوڑا فری ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو جناب ویڈیو کی اپنا خیال رہے گا زندگی رہی تو ہم پھر ملیں گے خوش رہی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولی ہے کوئی بات بری لگے تو مازرہ اور ہم میں کوشش کروں گا روز کی روز ویڈیوز اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاتا رہا وہ کہتے ہیں جب چہرہ سامنے سیٹ جاتا ہے تو انسان بول جاتا ہے اور میں آپ کو آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کیا آپ مجھے بول جاؤں میں آپ کو روز دیکھوں گا اور روز آپ لوگوں کو تنگ کرتا رہا ہوں گا تو مجھے آپ سبسکرائب کرو اور کچھ بھی کنسیشن مطلب پوچھنا ہو بھائی کسی بھی چیز کی ریٹ پوچھنے ہو تو نیچے کومنٹ کرو اگر مجھے پتا ہوں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ اور صحیح ریٹ بتاؤں گا خوش رہی ہے پھر بلیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ